اس میں ہے کرنے کی چاہے چپ ڈلتی ہے وہ چپ nanپولٹ کی جاتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ساری چیزیں میں آپ کے مادے ہیں سے پوچھا رہا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن یہ تو کہہ رہا کہ آؤ آپ چیک کرو الیکشن کمیشن خود بتاوے کیا وہ جانتا ہے EVM کیسے کام کرتی ہے چیف الیکشن کمیشن نہیں بتا سکتا کہ EVM کیسے کام کرتی ہے جو سات میں دو الیکشن کمیشن رہے وہ نہیں بتا سکتے وہاں کا جو اسٹاپ ہے ایکسپٹ وہ جو لوگ ہیں ٹیکنیکل لوگ ان کے علاوہ وہ نہیں بتا سکتے کہ ایویم کیسے کام کرتی ہے تب بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ ایویم سے چناب کیوں ہو جائے جبکہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ چناب فری فیر اینڈ ٹرانسپرینٹ ہونا چاہیے سوطنتر نسبک شرپار درسی چناب ہونا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور کیوں کہ پیچھلے کئی سالوں سے یہ چناب فری فیر اینڈ ٹرانسپرینٹ روپ سے نہیں ہو رہا لوگوں کی ووٹوں کو لوٹا جا رہا ہے لوگوں کے متوں کو لوٹ کر سرکار منائی جا رہی ہیں ایک عجیب طرح کی گنڈا گردی چل لی ہے تو اس سے بڑا دیش درو ہو نہیں سکتا اس سے بڑا اپراد کو ہو نہیں سکتا میں سپریم کورٹر چناب آئے ایک سمپل ایک سوال پوچھتا ہوں بار بار اور اس بات کو دھیان میں رکھا جائے کہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے یہ راست پتی کا فری یہ شبد کیول شبد نہیں ہے یہ شبد اپنے آپ میں بہت مہتپون ہے بہت وجن رکھتے ہیں فری فیر اینڈ ٹرانسپرینٹ الیکشن کمیشن بتائے کیا وہ ای وی ایم کو جانتا ہے پھر دہرہ روز سوال کو ای وی ایم کو جانتا ہے کیسے کام کرتی ہے نہیں جانتا اور سپریم کورٹ کے جیجز سے بھی میں یہ پوچھتا ہوں کہ چناب جو ہونا چاہی ہے فری فیر ان ٹرانسپرنٹ ہونا چاہیے کیا سپریم کورٹ کے جائجز جانتے ہیں ایوی ایم کیسے کام کرتی ہیں نہیں جانتے سو اس سے زیادہ دکھ کی اور کیا بات ہوگی کہ دیش میں جتنے مت داتا ہیں اس بار اکیان میں کروڑ کے لگ بگ مت داتا تھے اب اور بڑھ گئے ہوں گے سو نبہ سے سو کروڑ کے بیچ میں جہاں مت داتا ہیں ان میں سے نیان میں دس املاب نو پرتیشت مت داتا ہوں یہ معلوم نہیں ہے کہ ایوی ایم کیسے کام کرتی ہے اس سے زیادہ شرم کی اور اس سے زیادہ ڈوب مرنے والی بات کیا ہوگی سر ایوی ایم کو لے کر آپ آروپ لگاتے رہتے ہیں پچھلے کے برس سے اتنے ساری ایجنسیز ہیں دیش دنیا کی یا دیش دنیا کی تو کیا وہ ایجنسی خلاصہ نہیں کر سکتی اس کی دیش دنیا کی دنیا کو کہہ لینے آپ سے آپ کے دیش میں کسی طرح سے چناؤ ہو رہا انہیں کہہ لینے دینا انہیں کوئی لینہ دینا نہیں انہیں کوئی لینہ دینا نہیں وہ کیا موڈی کی طرح ہیں کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار بے الیکشن ہو رہا امریکہ کا اور آ کے جاگے موڈی یہاں کہہ رہا جاگے اب کی بار ٹرمپ سرکار کیا موڈی کی طرح ہیں سارے لوگ جو یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ایلیکشن سے ہمارے کہلے نہ دینا ہے یہ تو ان کا اندرونی معاملہ چاہے جیسے کر رہا ہو جلال کی کمپنیاں ہیں پیگاست سے پوری دنیا میں لوگوں کی جاسوس ہی ہو رہی ہے ایک دیش میں نہیں کئی دیشوں میں ہو رہی ہے پیگاست سے ایک الگ مسئلہ ہے وہ بہت گمبر مسئلہ ہے پر چناب یہ بلکل آلک ماملہ ہے چناب سے ان کا کوئی لینہ دانا نہیں آپ کے ہاں کیسے چناب ہو رہا امریکہ کیا لینہ دانا امریکہ پر کیا فرق پڑے گا دیکھیں یہ لڑائی بہت بڑی لڑائی ہے یہ جناندولن کے بینا EVM ہٹنے والی نہیں ہے میٹر سے نہیں ہوا کرتا کہ دو لائیں لگ دیں اور کہانی ختم یہ تو کیول آپ ایک بس پرمپرانی بھا رہے ہو بس اور کچھ رہی ہے اپنے آپ کو اپنے من کو جھوٹی تسلی دے رہے ہو انا تھا لڑائی تو سڑک پر ہوگی تو سڑک پر اترنا پڑے گا لگتار بولنا پڑے گا پریس کانفرنس کرنی پڑے گی آپ کو جو ہے جگہ جگہ سیمینار کرنے پڑے گے آپ کو دھرنے دینے پڑے گے سو یہ جو پارٹیاں ہیں بڑی پارٹیاں جب تک یہ نہیں آئیں گی EVM نہیں ہٹے گی اور یہ پارٹیاں کسی گلت فہمی میں نہ رہیں موڈی اس بار جیتنے کے بعد میں ان پارٹیوں کی کہانی ہی ختم کر دے گا کیوں کیونکہ اس دیش میں اس کے بعد چناب نہیں ہوں گے اگر موڈی دوہزار چوبیس میں جیت کے آ گیا تو دوہزار چوبیس کے بعد اس دیش میں کوئی چناب نہیں ہوگا نلوک سبا کا ہوگا اور نہیں ویدھان سباؤں کی چناب ہوں گے سو یہ چنابی پرکریہ ہی ختم ہو جانی ہے اور جو لوگ اس میں تقریباً ساڑھے چار ہزار کی سنکیہ جو ویدھائکوں کی ہے یہ ویدھائک خدہ کا کرتا پجاما لٹکا کے جو گھومتے ہیں یہ بھی سارے کھنٹی پہ ٹنگ جانے ہیں کیونکہ دیش میں راستشنطر کی ستھاپنا ہوگی جس ہندو راستشنطر کی ستھاپنا کے لئے وہ سارے کام کرنے لگاتار کر رہے ہیں اس میں ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب کین سے ہی رات چلنا ہے تو ویدھان سباؤں کی کیا ضرورت ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ سنگیہ ڈھاچے پر لگاتار موڈی کے دوارہ پرہار کیا جا رہا ہے جیسے جیس ٹی آپ نے ٹیکس کالیکشن کر لیا پورے دیش کا آپ دینے رہے ہونے سنگیہ ڈھاچے پر پرہار جیسے کرشی کانون تھے کرشی کانون اس میں منڈیوں کو جس طرح سے ختم کیا گیا اور منڈیوں جو ٹیکس لیتی تھے اس کو ختم کرنے کی جو ساری یوجنا تھی وہ سب کچھ وہی تھا کہ سنگیہ ڈھاچے جو ہے دیش کا ختم ہو اب ایک اور بڑی ساجی شوریہ سنگیہ ڈھاچے کو ختم کرنے کے لئے کہ ان سرکار نے ایک گھوچنا کی ہے کہ جو دیش کے بورڈر سے لگے ہوئے راجے ہیں جو انترست یہ ہمارا بورڈر ہے اس سے سو کلومیٹر کے اندر اندر پورا وہ سرکار کے اندر میں رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت سے تو راجے ایسے ہیں کہ سو کلومیٹر اگر آپ چلو گے تو راجی ختم ہو جانا اس کا مطلب پورے راجے کو آپ کور کرنے گا وہاں آپ کی سرکار چلے گی کیس کی سرکار چلے گی تو یہ کیا مطلب ہے یہ سب ہے کہ سنگیئے ڈھاچے کو ختم کر کے ایک اکرت ڈھاچہ آپ کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور راج چند تستاپیت کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ سارا سب کچھ کر رہے ہیں سو جو آپ بات کر رہے ہیں اس لئے ان پارٹیوں کو بولنے کی ضرورت ہے میں نے ابھی سیم پترودا جی کا وہ سنا ایک انٹریو جو سنجے شرما 4 پی ایم والے انہوں نے لیا اس میں انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا رہول گاندھی کو پتا نہیں ایم کے وشے میں سیم پترودا نے کہا کہ رہول گاندھی کو سب پتا ہے ایم کے وشے میں تو پوچھا پھر بولتے کیوں نہیں میں نہیں جانتا بولتے کیوں نہیں بولنا تو چاہیے انہیں بولنا پڑے گا کب بولوگے بھائی جب کبر میں بلکل تم دپنا دیے جاؤ گے اور سب کچھ ختم ہو جا گے تب بولوگے تب تو بولنے اس لئے سب ہی پارٹیوں کو بولنا پڑے گا اور اس لئے ہم نے کہا کہ ہم سب ہی پارٹیوں کو باقیدہ لیٹر لکھیں گے سب سے ریکویسٹ کریں گے اس آندولن میں ساتھ دیں نہیں تو بچنا کچھ نہیں ہے نہیں انہیں لگتا ہے اگر ٹھیک ہے تو میرے سوال کا جواب دے دیں کیا سرپیہ سرینیتر ایسا اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم سب کچھ ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا پر آپ کہہ رہے ہیں میں ایک بار آپ ہی کو پیان دیا ہے آپ ہی کو اگر ایم سب کچھ صحیح ہے تو بتا دیں گے کہ وہ جانتی ہیں کہ ایم کیسے کام کرتی ہے جانتی ہے کیا میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے سب ہی ججز اس دیش کی چوبیس آئی کورٹ کے سب ہی ججز ڈسی کورٹ کے سب ہی ججز مجیسٹیٹ اس دیش میں جتنے بھی آئی ایس آفیسر ہیں کالکٹر ایس ڈی ایم ای ڈی ایم جتنے بھی ہیں سیکٹی جوئنٹ سیکٹی ایڈشن سیکٹی ڈیریکٹر انڈر سیکٹی جتنے بھی ہیں جتنے بھی ڈاکٹر سے ہیں جتنے بھی انجینئر ہیں ایکسپٹ سوفٹوئر انجینئر جتنے بھی وکیل ہیں ایڈوکیٹ ہیں نچلی عدالت سے لے کے اوپر سپریم کورٹ تک کے اور جتنے بھی اس دیشن میں پروفیسر سے پی ایس ڈی کی ہوئے ہیں ڈگری لیے ہوئے ہیں سارے کے سارے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں میں سب سے سوال پوچھتا ہوں کوئی بھی ایک بتا دے کیا وہ جانتے کہ ایوی ایم کیسے کام کرتی ہے جب پڑھے لکھے لوگ نہیں جانتے اتر ہے ملکل نہ پڑھے لکھے نہیں جانتے تو ان پڑھ کیا جانے گا کہ اول بیلٹ پیپر ہی ایسی پدتی ہے جس کے مادیم سے جو بلکل ان پڑھ سن پڑھ وقتی وہ بھی جانتا ہے کہ وہ جس وقتی کو جس پارٹی کو اپنی ووٹ دینا چاہ رہا وہ اسی پہ ٹھپا لگا رہا اس کی ووٹ وہی گنی جائے دیکھیں میں یہ نہیں جانتا کہ ایک ہی سکھے کے دو پہلوں ہیں یا نہیں ہیں لیکن کانگریس کا اب تک بھی ای وی ایم کے ورود آندولن نہ کرنا نشیت روپس ان پر سوالیا نشان کھڑے کرتا ہے کیا کانگریس اس وجہ سے چپ بیٹی ہے کہ ای وی ایم کو لانے کا جو شیع ہے وہ تو کانگریس کو ہی ہے کیا اس وجہ سے چپ ہے وہ میں نہیں جانتا کہ کارن کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایک سکھے کے دو پہلوں بھائے ایک سکھے کے دو پہلوں ایک یہ اور ایک یہ یہ بھی ہو سکتا میں نہیں جانتا ہوں لیکن ان کی چپی دیش کو بہت بھاری پڑ رہی ہے اور بہت بھاری پڑے گی یاچی کا کب دائر کرنے اس کا صحیح سمجھ جب آئے گا ہم بھی اس قدم کو اٹھائیں گے لیکن جب ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں کہ جتنے بھی یاچی کا سپریم کورٹ پہ دائر کی گئے وہ ساری کی ساری جو ہیں دسمیس کیے سپریم کورٹ اور ابھی بھی ایک پڑی ہے ای ڈی آر کی اور یہ بہت بھی آپ نے سپریم کورٹ کی بات میں تک کر رہا ہوں ای ڈی آر نے اتنے سارے سبوت دیئے ہیں اسی کو ڈی سائیڈ کر دے سپریم کورٹ طریقے سے اور پھر یہی سوال کر رہا ہوں کہ پری فیرنٹ ٹرانسپرنٹ الیکشن کے لیے بتا سکتے ہیں کہ کونسا طریقہ ہے یہ ذمہ داری ہے اور ای ڈی آر سے نہیں ہو سکتا ای ڈی آر سے فریفرنٹ ٹرانسپرنٹ الیکشن کبھی نہیں ہو سکتا سر ایک سوال ہو رہا آپ سے میرا جو بہوزن لوگ ہیں جو دلیت ایکٹیویسٹ ہیں اور جو انٹیلک چول ہیں بہوزن دلیت یہی کیونکہ ای ڈی آرے ہیں لے کا رواج اٹھا رہے ہیں باقی کوئی نہیں اٹھا رہا ہے یہ اس لئے اٹھا رہے ہیں کیونکہ سب سے زیادے جاگرو کی اس وشے میں یہی ہے اور انہیں معلوم ہے کہ ای ویم سے اگر لگاتار چناب ہوں گے تو سب سب بڑا نقصان اسی بہوزن سماج کا ہوگا اگر بھاجپا سرکار دوہزار چوبیس میں مودی جیت کر آ گیا تو سب سے پہلے انہی کی گردن کٹی گی انہی کا سب کچھ لٹے گا آج بھی جو سب کچھ حلہ مچ رہا ہے مسلم کو لے کر مسلم کو حقیقت میں جن کو تبہ کرنے کی ساری رن نتی ہے وہ یہی دلی سماج ہے یہی بہوزن سماج ہے کیونکہ یہی آنکھ میں آنکھ ڈال کے مودی سے سوال پوچھتا ہے یہی آنکھ میں آنکھ ڈال کے لڑا سنگھرش کر رہا ہے ایسا نہیں یہ اور بھی بہت لوگ کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بہوزن سماج میں یہ جو لوگ ہیں جو بولنے والے ہیں ان کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا نقصان انہی کا ہے اس لئے وہ بول لیں ہیں تینکیو ساتھیو تینکیو سو مچ ہاں ہاں بالکل یہ تم پوچھے بہوزن ساتھیو بہوزن ساتھیو بہوزن ساتھیو